باہر رحمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے بہت بے سیلر مشہور کتاب ہے You Can Win آپ کر سکتے ہیں شیو کھیڑا بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے اس کتاب میں ہمیں یہ مینشن کروایا ہے یہ یاد دلایا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں صرف یہ ہم ذہن سے سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو وہ کام ظاہری طور پر نہیں ہوتا تو اس کے لئے انہوں نے بیس رویہ دیئے ہیں بیہیور دیئے ہیں اسباب دیئے ہیں انیلائز دیئے ہیں کہتے ہیں کہ بیس ناکامیوں کے رویہ ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں ہم نہیں سوچتے کہ یہ ناکام رویہ ہمارے مقاصد کی گیٹنگ کے لئے حاصل کرنے کے لئے آپٹیننگ کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں ان رویہوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں سے نکال دیں گے یا اس کے برعکس کام کریں گے تو جو مقصد ہمارا ہوگا زندگی میں بہت سے مقاصد ہیں صرف ایک کامیابی نہیں ہوتی کہ ہم اس کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں مقاصد میں ہماری خوشی ہے سکون ہے رشتہ داری ہے تالکات ہیں ہماری زندگی کا اوڑنا بچھونا اور صحیح انداز سے زندگی گزارنا بھی یہ کامیاب رویہ ہوتے ہیں بیہیورس ہوتے ہیں تو اس میں ہم آٹھ کر چکے ہیں دو آج اس سیشن میں کریں گے نائن جو پوائنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ نائن جو نوہ ناکامیوں کا رویہ ہے وہ ہے کہ منصوبہ بددی نہ کریں یا تیاری نہ کریں ہم پلاننگ نہیں کرتے اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب آپ تیاری نہیں کرتے تو جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم نیچے ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کھیل میں پریکٹس مشک ضروری ہوتی ہے اگر آپ مشک نہ کریں گے نہ آپ اچھا کھیل سکیں گے نہ آپ اپنے آپ کو اچھا تاثر دینے میں کامیاب ہوں گے اور اگلا مخالف آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور آپ بظاہر ظاہری طور پر ناکام ہو جائیں گے زندگی میں کوئی بھی کام ہو آپ اس کے لیے پہلے پلاننگ کر کے تیاری کریں گے تو آپ اس کام پر پھر حاوی ہو سکیں گے ڈامینیٹ ہو سکیں گے ہم ناکام روئیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے کہتے ہیں کہ جیتنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے سب کوئی سوچتا ہے مگر اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں اس کے بعد دسویں روئیے پہ آتے ہیں کہتے ہیں انیلائز تجزیہ ہم تجزیہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں تجزیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر آدمی ناکام ہوتا ہے اور اس ناکامی کے تجزیہ کو لے کر آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے ہم ناکامی کے روئیے میں ہمیشہ بار بار ہارتے ہیں بار بار ہم چیزیں کھو دیتے ہیں اور اس پر تجزیہ نہیں کرتے گور نہیں کرتے تو اس وجہ سے آگے نہیں بڑھتے ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہتے ہیں ہندوستان میں شکاری کیا کرتے ہیں ہندوستان میں بندروں کو پکڑنے کے لیے شکاریوں کے پاتھ ایک بہت آسان اور سہل طریقہ ہے وہ ایک صندوق لیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیشہ ہوتا ہے اس میں اکھروڑ رکھتے ہیں اور اس میں اتنا سورا کرتے ہیں کہ صرف بندر کا ہاتھ جا سکے اور بندر اکھروڑ کے پیچھے مزے سے بھاگتا ہے شکاری مزے سے درک کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے یہ تماشا بہت دلچسپ ہوتا ہے اکھروڑ کو حاصل کرنے کے لیے بندر اس صندوق میں شیشے میں دیکھ کر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر وہ مٹھی میں اکھروڑ لیتا ہے جب مٹھی بن جاتی ہے تو سورا اتنا ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ نکل سکتا ہے مٹھی نہیں نکل سکتی اور بندر کیا کرتا ہے کہ اکھروڑ حاصل کرنے کے بعد اپنی مٹھی نہیں کھولتا اور مزے سے شکاری درک کے پیچھے سے گھومتا ہوا آتا ہے اور بندر کو پکڑ لیتا ہے بندر یہ کبھی بھی تجزیہ نہیں کرتا کہ اگر میں اکھروڑ کو چھوڑ دوں تو میرا ہاتھ ویسے ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا مگر اکھروڑ کو تھامے رہتا ہے اور شکاری کو آتے ہوئے دیکھتا ہے وہ تجزیہ یہ نہیں کر پاتا کہ میں کس چیز پر مات کھا رہا ہوں تو اب شیو کھیڑا کہتے ہیں ہم بندروں سے مختلف نہیں ہوتے ہم مقصد کے لیے جاتے ہیں اور اس مقصد کو پاتے ہیں ہم اپنی مٹھی نہیں کھولتے اور ناکامی ہمارے سامنے آتی ہے ہم تجزیہ نہیں کرتے زندگی میں بہت سے ایسے مقامات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم اس تجزیہ کی بنا پر چوٹ کھاتے ہیں ہم وہ تجزیہ نہیں کرتے کہ اگر ہم مٹھی کھول لیتے تو ہم بچ جاتے کہتے ہیں تجزیہ زندگی انسانی زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ جیسے زندگی اور موت کہتے ہیں ہمیشہ آپ تجزیہ سے کام لیں پریویس ایکسپیرینسز کو سامنے لائیں اور اپنے تیاری کے ساتھ چلیں اور تجزیوں کے ساتھ چلیں ایک خوبصورت جملہ شیو کھیڑا کا کہ اگر آپ بغیر تیاری کے کہیں بھی نکلیں گے تو آمنے اور سامنے آپ کے ناکامیوں کا ایک بہت بڑا جزیرہ کھلا ہوگا اور آپ اس میں یقیناً ڈوب جائیں گے گر جائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی